بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین خوش قسمت ہے آپ سب لوگ کہ جن کی زندگی میں انشاءاللہ بے اذن اللہ تعالی تقریباً چار یا پانچ دن کے بعد ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے کہ جو کہ دعاوں کی قبولیت کی گھڑی ہے انتہا کی بہت خاص گھڑی ہے ناظرین یقین کریں کہ میں تو اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہا ہوں کہ یا میرے مولا کریم مجھے بھی یہ گھڑی نصیب فرما دے کہ اس وقت اس دن میں بھی اپنے لیے تجھ سے سب کچھ مانگ سکوں سب سے پہلے بخشش اس کے بعد دنیا اور آخرت میں حسنات یعنی سواب ہی سواب اور ہر قسم کی ضرورت اپنے لیے فیملی کے لیے سب کے لیے تو ناظرین یقین کریں کہ میں نے سوچا کہ آپ کو بھی آگاہ کر دیا جائے کہ یا دس تاریخ کو یا نو تاریخ کو یا گیارہ تاریخ کو لیکن زیادہ چانسز دس تاریخ کے ہیں ناظرین جب بھی مغرب کے بعد چاند نظر آئے رمضان کا تو آپ نے ایک عمل کرنا ہے اور یہ عمل بہت خاص ہونے جا رہا ہے اس سال یہ قربے قیامت کی گھڑیاں ہیں اور اگلے سال رمضان نصیب ہو نہ ہو کچھ پتہ نہیں تو ناظرین آپ نے ایک عمل کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ بے ازناللہ تعالی آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں غور سے سنتے جائیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے انہی دنوں میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو لمبی عمر زندگی صحت اور تاندرستی حطا فرمائے آپ کو رمضان کا چاند دیکھنا نصیب ہو جائے ناظرین اب آپ نے کرنا کیا ہے میں اس لیے کوئی پکی تاریخ نہیں بتا سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلا روزہ گیارہ تاریخ کو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دس تاریخ کی مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر بارہ کا بنتا ہے تو آپ نے گیارہ تاریخ کو مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے یا ہو سکتا ہے کہ نو کو بھی کرنا پڑ جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا نا چاند کے دنوں کا تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے لیکن جب بھی آپ کو رمضان کا چاند نظر آجائے تو آپ نے عمل کرنا ہے کیا کرنا ہے غور سے سن لیجئے کافی پین رکھ لیجئے ویسے تو اتنا لمبا چھوڑا ہے نہیں کہ لکھیں لیکن یہ وہ گھڑی ہے کہ جب آپ کی دعائیں قبول ہونے جا رہی ہیں بس سو سمپل یہ ایک سال کے اندر یہ آنے والی ایسی گھڑی ہے جو آپ کو نصیب ہونے جا رہی ہے اس سال میں اور یہ قرب قیامت کی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری گھڑی ہو یہ بھی نہیں پتا تو اپنے آپ کو بچا لیجئے ہر چیز سے گناہوں سے استغفر اللہ کر لیجئے توبہ کر لیجئے اور دنیا میں اپنے بچوں کے لیے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنے لیے جو بھی آپ کی حاجات ہیں اس گھڑی میں مانگ لیجئے وہ گھڑی ہے کب ہے غور سے سن لیجئے اس کا تعلق ٹوٹل چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو لیٹس سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دس طریق کو جب چاند نظر آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرنی ہے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد اسی مسلح پر بیٹھے بیٹھے اسی مسلح پر بیٹھے بیٹھے آپ نے آپ نے دو رکت نماز حاجات یا اس کو آپ حاجات بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو چاہیں تو دو رکت نماز شکرانے کے کہ اللہ نے آپ کو رمضان کا چاند دیکھنا نصیب فرمایا اب آپ اگر شکرانے کے کر لیں گے تو اس کا زیادہ اثر ہے یاد رکھ لیجئے گا لوگ جو زیادہ کہتے ہیں وہ نماز حاجات کہتے ہیں لیکن میں اسے کہوں گا کہ آپ نماز شکرانے کے ادا کر لیجئے دو رکت نماز شکرانے کے اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دو رکت آپ نے جو نماز پڑھنی ہے پہلی رکت میں سورہ الفاتحہ کے بعد آپ نے دس بار سورہ الکحسر پڑھنی ہے کتنی بار دس بار سورہ الکحسر پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جانا ہے اور سجدہ کرنا ہے دوسری رکت میں جب دوبارہ قیام کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دس بار سورہ الاخلاص پڑھنی ہے دس بار سورہ الاخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد رکو سجدہ اور سجدے میں بیٹھنے کے بعد اب آپ نے سلام جب پھیر لیا دو رکت نماز شکرانہ رمضان کا چاند آپ نے پڑھ لی اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اکیس بار اکیس بار سورہ القدر کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے سورہ القدر کا آپ کو وظیفہ کرنا ہے یہ ابھی آپ لکھ لیجئے پھر نہ کہ یہ کہا کہ آپ سکرین پہ نہیں لکھتے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ تسبیح آپ نے جو سورہ القدر کی کرنی ہے اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا نمبر ایک آپ کو انشاءاللہ لائلہ تل قدر بھی مل جائے گی انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کو لیلہ تل قدر بھی مل جائے گی یہ بڑی بات ہے انشاءاللہ اور دوسرا کیا ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ جب آپ اکیس بار سورہ القدر پڑھیں گے تو رمضان کی تمام کی تمام برکتیں سم لیں کہ آپ سمیٹ لیں گے سمیٹ لیں گے انشاءاللہ اور اب آپ نے یہ اکیس بار پڑھنی کیسے ہے غور سے سن لیجئے تھوڑا سا لمبا عمل ہے اتنا نہیں ہے جب آپ نے سورہ القدر پڑھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے شروع کی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهَرِ پھر آپ نے پڑھنا ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ اب جو آخری اس کی آیت ہے نا اس کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے سات بار یعنی سورہ القدر کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے جو اس کی آخری آیت ہے نا یہ آپ نے سات بار یہ آیت پڑھنی ہے اور اس طریقے سے ٹوٹل اکیس بار آپ نے سورہ القدر پڑھنی ہے تو یہ آیت جب آپ سات سات بار پڑھیں گے تو پھر آپ کی یہ مکمل ہوگا اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ اول آخر درود پاک آپ نے سات سات بار پڑھنا ہے سیون ٹائمز ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہیں تو میں پھر سے ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے دو نماز مغرب پڑھنے کے بعد چاند دکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو رکعت نماز شکرانہ چاند یا شکرانہ رمضان کہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی کہ آپ نے رمضان کا چاند دیکھ لیا آپ رمضان میں داخل ہو گئے اب آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد دس بار سورہ الکوثر دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص اب سات بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ القدر کا وظیفہ شروع کرنا ہے کہ سورہ القدر کی تمام آیات کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہیں لیکن جو آخری آیت ہے اس آیت کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے اس آیت کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے اور ٹوٹل آپ نے یہ آیت اکیس بار پڑھنی ہے پھر سات بار درود بھاگ پڑھ کے اور اب آپ کا کام ختم اور دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو اسی رات ہی آپ کو کیا عطا فرما دے گا انشاءاللہ یہ رمضان ہم لوگوں نے برکتوں والا بنانا ہے اپنی پوری زندگی کا سب سے بہترین رمضان جس میں کوشش کریں گے کہ پورا ہم حق ادا کر سکیں اور ہمیں اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع بھی مل جائے تو یہ آپ نے مکمل عمل اس طرح سے کرنا ہے اور پھر دیکھئے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو کیا چاہیے دولت چاہیے رزق چاہیے گھر نیا گھر چاہیے بچے کی نوکری نیلہ گری کاروبار نہیں چل رہا یا کاروبار کرنا ہے گھر خریدنا ہے بے اولاد ہیں یا نیرینہ اولاد چاہیے بچی کی رشتے چاہیے شادی چاہیے اللہ کی قسم جو کچھ چاہیے مانگ لیجی بس یہ گھڑی بہت خاص ہونے جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان اس دنیا کا شاید شاید اللہ نہ کرے آخری رمضان ہو لیکن ہمیشہ ہر رمضان کو یہی سوچ کر گزارے کہ یہ آخری رمضان ہے اپنی ہر نماز یہی سوچ کر پڑھیں پڑھیں کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو یہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں نے آپ کو بتا دیا ایک ہی دن کا یہ عمل ہے باقی تو آپ نے روزے رکھنے ہیں صرف ایک دن کا یہ عمل ہے اور اس کے بعد باقی آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں ہم بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے رہیں گے اور میرا رب کریم اس بار انشاءاللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں بھرکتوں ہر قسم کی جو ہے وہ پرشانیوں سے بھی دور کرے گا ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ عطا کرے گا جو بھی ہمیں چاہیے جو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے خواہ و رزق دولت حسنات نیکی روحانیت ہر چیز ہمیں تو ہر چیز چاہیے الحمدللہ رب العالمین تو یہ مسمت کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ برکتیں حاصل کر سکیں سبسکرائب بے شک نہ کریں مجھے اس چیز کا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی عفض و عمان میں رکھے تو اللہ رب العزت کرے کہ یہ گھڑیاں مبارک ہوں ہم بھی انشاءاللہ اس روز یہ والعمل کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ لائیو ہم دعا بھی کریں ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی عفض و عمان میں رکھے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ